بطلگی رہنے والی ہوں اور دوڈیال میں شادی ہوئی ہے چودہ سال ہو کے اور پھر چودہ سالوں میں میرا شورت ہیرے ساتھ کافی ٹن سے لڑائی کرتا رہا ہے لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے تو یہ دس پندرہ دنوں سے میرے ساس اور میرا شورت کافی بات بات سے لڑائی کر رہتے ہیں تو میں مسئلہ تھا کہ وہ شادی دو سال سے بائی تھی اسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا وہ شادی کرنا چاہتے بات بات میں مجھ سے لڑائی کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ میں اگر اس کو بتاؤں تو مجھے مارتے ہیں کہ تم نے اگر اس کو بتایا تو تمہارے بائی کو بھی ماریں گے سب کو ماریں گے اس طرح کریں گے پھر اردن میں گئی بحث کا دودھ مکال کر رکھایا تو اردن رکھا مجھے کہتے ہیں چارہ ڈالتے ہیں ہم میں چارہ ڈالیں گے پچھے انہوں نے اپنے باتی جاہ بے جائے پچھے میرا شور آیا ادھر مجھے وہاں پر مارنا شروع کر دیا یہ کوکپ کے جسم پہ جو نشانات ہیں یہ تقریبا پورے جسم پہ یہ نشانات ہیں اور اندر درونی جو آزا ہیں ان پر یہ شدت کی نویت کے ہیں یعنی ان کو نازک آزا پر اس سے بھی بہیمانہ طریقے سے مارا گیا یہ مارا کسی حصے تھا انہوں نے آپ کو کیا آپ لوگوں کو ان کی آواز آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے اگر آواز نہیں آ رہی تو میں ان کے قریب ہو جاتی ہوں میں پھر کیمرہ وہ کر لیتی ہوں آواز آ رہی ہے آپ سب کو کیا جی بہن لکڑی کا ڈنڈا تھا اس کے آگے لوئے کا دستہ سا لگا ہوا تھا اس کے ساتھ ہوں آ رہا ہے نہیں دستہ میں چھوڑی ماری ہے انہیں پھر میں بیوش ہو گئی پھر مجھے نہیں بتا انہوں نے کہا میرے ساتھ کیا 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 نہیں کیا ہے ٹھیک نہیں ابھی آپ اس کے بعد پلس تک آپ کو کون لے کے گیا کیا ہوا کس طرح آپ جو ہے وہ وہاں پہنچیں پلس خود آئی آپ کے پاس کیا بنا تھا پھر تھوڑا تو ہمیں آگے کی بھی کوئی ڈیٹیل بتائیں مجھے میرا بھائی میرے بھائی کو خون کیا ان کے آکے اپنی بہن کو لے جاؤ اسے ہم نے اطلاق دے دیا اور آکے اسے لے جاؤ جب میرا بھائی آیا اس نے دیکھا ہے میں خون کے ساتھ پڑھی ہوتی تو اس نے کہا ہے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ کہتے ہیں کہ اس میں وہاں گاڑی کا بندبست تو اس مانو خیرہ لے کے جاؤ اس نے کہا ہے مجھے پہلے بہن کو ہسپتار لے کے جانے دو پھر میں دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو پھر اس نے گن پانٹ پہ میرے جیرے میں ہمیں لے کے گئے اور پھر وہاں سے ہم پنڈی چلے گئے اپنی بہن کے گاڑ چھیک تو پھر آپ نے ایف آئی آر کروائی آپ نے کروائی پولیس نے خود کر لی کیا ہوا اپلیکیشن دی آپ نے ہم نے درخواست کر رہی ہے ڈڈیال آکے تو پھر وہ کہتے ہیں میڈیکل کسی کا ٹیسٹ کروائے تو پھر آکے جو ہمیں بتائیں تو پھر کل سے ہم ادھر آئے ہوئے میرے پر ڈریٹمنٹ ہو رہی ہے تو پھر آج توڑے تو آپ کو کسی نے میرے متعلق نہیں بتایا تھا مطلب کہ یہاں پہ کوئی ایس آئی دارہ ہے جو گورنمنٹ منڈیٹ ہے ان کا سوشل اینڈ ڈومیسٹک وائلنس کسی نے نہیں بتایا تھا آپ کو ڈڈیال میں جو کنول والا واقعہ ہوا تھا اس میں ہماری کافی پارٹسپیشن تھی تو ہماری اس سے کافی پاپلیٹی ہوئی تھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئی نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا تو ابھی یہاں ہسپیٹل والوں کا کیسا آپ کے ساتھ روئی آ رہا انہوں نے کیا کیا بہتر روئیہ تھا یا بس گزارہ کیا بہتر تھا ابھی آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا چاہتی ہیں آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا اپیل ہے بچیوں کے ماں باپ سے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بچیوں سے بچیوں کی ماں باپ سے اور مجھے ایک بات آپ کی اچھی لگی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آپ بڑی بہدری سے اس کو مقابلہ کر رہی ہیں آپ رو دھونی رہی شاید آپ کی جگہ پہ تو میں بھی ہوتی تو میں چار پانچ دن تک مجھے کوئی گوش نہیں تھی پڑھنی آپ کی مجھے یہ بات بہتر لگیا آپ کیا پیغام دیں گی بچیوں کے ماں باپ کو یا بین بائیوں کو کہ جو بچیاں اپنے گھروں میں یہ عذیت سہری ہوتی ہیں تو ان کو ہم عزت اور پگڑیوں کے لئے واپس اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہوتے ہیں جی بتائیں کیا بتا اللہ کو بہتر بتا ہوگا مجھے خود بھی نہیں بتا تھا کہ میں نے ساتھ کیا ہوگا نہیں بس آپ دیکھیں آپ تو بہادر ہیں نا آپ ایسے مت کریں ٹھیک ہے آپ کا کیا مطالبہ پولس سے آپ اپنا آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ سن رہے ہیں میری بہن ٹھیک ہے اور آپ اس وقت آئی جی پی ازاد کشمیر ڈی آئی جی خالی چوان صاحب وہ بھی آپ کو سن رہے ہوں گے سنیں گے ٹھیک ہے ایس ایس پی رفان سلیم صاحب سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا اپیل کرتی ہیں آپ جو میرے ایک میں بے ضرور آپ میرے پاس بچائی کیا جو میں نہ کہہ رہا ہے نہ کچھ دیکھیں آپ اپیس ہی آپ کے بھائی کو تھریٹس ہیں جان کو خطرہ ہے اس کی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بیمار دیں گے اسے بیمار دیں گے اسے بیمار دیں گے اور وجہ کیا ہے کیوں مار دیں گے طلاق تو دیکھیں انہوں نے دے دیئے یہ ظلم بھی انہوں نے کیا ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ شادی میں مسئلہ ان کا شادی ہے تو مجھے کہتے ہیں گھر میں سب کو بتا تھا میں نے مجھے کہتے ہیں تم کسی کو نہیں بتانا میں نے بھائی کو بتا دیا تھا بس انہوں نے اسی بات سے مجھ سے لڑائی شروع کر دی اور مجھے مارنا شروع کر دی ٹھیک تو ادھر آس پڑو اس محلے میں آپ کی آوازیں نہیں گئی کسی نے آپ کو آگے ہو کے نہیں بچایا کسی نے یہ نہیں کہا یا گھر میں کسی نے نہیں کہا اس طرح نہ مارو چھوڑ دو اس کو شام کے ٹائم تھا کسی بتا کیا ہو رہا ہے کسی ٹھیک چلیں آپ پھر آپ سے تو میری ملاقات آج صبح ہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے میری بہن کے ہم جو ہے نا وہ آپ کو بہتر سے بہتر ریلیف دے سکیں اور جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیارات ہیں وہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اس کے لیے کوشش کریں گے ہمارا کام ایزے پریشر گروپ بھی ہوتا ہم پریشر بلڈ اپ کریں گے آپ کے لیے سیکنڈلی میں جس فورم پہ بھی جاؤں گی دیفنیٹلی آپ کے لیے بات کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ادارے کی انچار جو موجود ہیں میڈم آمرہ گل صاحبہ تو ہم ان سے بھی جو ریمارکس لیں گے اس بچی کے والے سے میڈم یہ رات کو آپ کو ویڈیو سینڈ کی گئی تھی آپ نے پھر میرے حالے دیکھی ہوں گی اس کے بعد اب آپ کا کیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آپ ایک کو روتے ہیں تو دوسری آ جاتی ہے بھی دوسری کو رو رہے ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا کیس آ جاتا ہے پس اس کو دیکھ کے کافی ٹینشن ہوئی ہے کہ ہمارے پاس آئے روز اس طرح کے کیسیز آ رہے ہیں وائلنس کی ریشو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہم جو کوشش کر سکتے ہم کر سکتے ہم جو ہمارے جو لائر ہیں ہمارے جو ایڈنسٹریشن ہیں ہم سے یہ ریکریسٹ کرتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ مل کے اس کو انصاف دلیں جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا اس طرح کے کیسیز بڑھتے بھی بڑھتے بھی رہیں گے اور میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکیوبٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمارے پاس بھی سہولیات کی کمی ہے بجٹ کی قلت ہے ہم ایکیوبٹ نہیں ہیں اگر ہم ایکیوبٹ ہوتے تو شاید ہم اور بھی بہتر طریقے سے ہمارے لیمٹیڈ ریسورسیز میں ہم اس سے بڑھ کے کام کریں ہمارے پاس اتنے ریسورسیز نہیں ہیں جتنا ہم کام کریں اور ہمارا ہم وہ نیک نتی سے کارے ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کی دعا لگیں شاید اگر اس کو ہم ریلیف دیں گے تو اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں شاید بچ جاتا کرنا ہوتا ہے بیسک مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے ہم ان پر سٹینڈ لیں گے اب وہ پردہ داری اور یہ سارا سسٹم ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ وہاں پہ اچھا سلوک نہیں کیا جائے اس کو وہاں پہ رہنے کے لیے فورس نہ کریں یہ نہ ہوں کہ فورس کرتے کرتے جب آپ اینڈ پہ اس کی آپ کو لاش میں اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ وہاں سے ازاد کروا لیں جس نے نہیں رکھنا اس نے مار کے بغیر بھی رکھنا ہے اور جس نے نہیں رکھنا وہ مارتا بھی رہ گا تو بھی بھی بھیجی دے گا بہت سریاں اس ڈر سے وہاں پہ ظلم سہتی رہتے ہیں پگڑیاں سمالتی ہیں کہ شاید ہمارے والدین کی عزت خراب ہو جائے گی شاید ہمارے والدین ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے لیکن اب بھی تو اس کا باعث کا بوجھ برداشت کریں گے اور معاشرے کے اس ٹرینٹ کو بھی ختم کرنا ہوگا ہے کہ طلاق کی آفتہ کوئی بری نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ طلاق میں ہاتھ پھر دونوں کا ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی ہے صرف عورت ہی کو کیوں بلینٹ کیا جائے کیا خیال ہے میڈم آپ کا کہ اگر ایک عورت مار اس کو ایک تو مار پڑی اس کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا اس بچی نے تیرہ سال اس گھر میں سرویسز دی ہوں گی تیرہ سال کہ وہاں پہ سرویسز دی ہیں دیکھیں چودہ سال میں کسی کتے کو بھی باندھا جاتا ہے نا دروازے پہ تو اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا اگر اس کو کوئی بیماری ایون لاحق ہو جائے یہ تو پھر انسان تھی ہے انسان کے ساتھ یہ بیمانہ سلوک عورت ہی پہ یہ بلینٹ لگا رہے ہیں کہ یہ بچے نہیں دے سکی اس کا قصور بلکل بھی نہیں ہے کیوں اینڈ پہ عورت ہی کو کیوں قصور وار ٹھرائے آجاتا ہے کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکیں کیا ہمیشہ عورت ہی کی غلطی ہوتی عورت ہی ہمیشہ قصور وار ہوتی ہے خدایہ اس ٹرینڈ کو بدلے شہر لائے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی اور اکنامیکلی ان کو امپاورڈ کریں اگر آپ کی بچی پانسو ہزار روپے دن کا کماری ہو تو وہ کبھی مار نہیں کھائے گی یہ بات کنفرم ہے آپ نے بچی کو ہنر سکھائیں ہنر سکھائیں یہ اگر اپنے پہوں پہ کھڑی ہوتی تو آئیے اس کی مار نہ برداشتیں بلکل نہ ہو سکتا ہے یہ دو وقت کی روٹی کے لئے بچاری آئیے کیوں پرشان تھی کہ میں جاؤں گی گھر واپس تو بائی پہ بوچ پلوں گی وہ میرا حرچہ کس طرح برداشت کرے گا وہ آر ایڈی بال بچے دار یہ سوچنا چاہیے خدایہ اس ٹرینڈ کو بچے اپنی خواتین اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو خونن مان ملائے تاکہ وہ کسی بھی بیس نہ کریں اس کے لئے دیکھیں آپ لوگ جب یہ اب یہ واقعہ چکے ہوا ہے تو آپ لوگ چکے کسیر تعداد میں مجھے پتہ اس کو دیکھیں گے جب آپ نے بچی کو بیارے ہوتے نا اس کو اگر مسکم اتنا سکھا کے بیجیں بیٹا برداشت کے ایک لیمٹ ہوگی اس برداشت کی لیمٹ کو اتنا زیادہ نہیں رکھنا کہ آپ اپنے اوپر ہر پریشر جھیل جائیں سیکنڈلی آپ بچی کو وہ جو جیز کا سمان دیتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ اس کو نکت پیسے کوئی کاروبار کرا کے دیتے ہیں اور اس کو ہنر سکھا دیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کی جگہ اس کو وراثت میں کوئی حصہ دے کہ اس کو کوئی بزنس اسٹیبل کرا دیں تو وہی مرد وہی سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے اگر میں نے اس کو چھوڑا تو یہ اسٹیبل ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے دو وقت کی روٹی یہ کھا سکتی ہے ٹھیک ہے کم اس کم دو وقت کی روٹی کے لئے تو نہ نہ آپ اپنی بچی کو پٹوائیں یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ٹرینڈ یہ چینج کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کا اس سب کا بہت شکریہ اس بہن کے لئے دعا کیجئے گا اور ہمارا کام بے پردگی نہیں ہے میں پھر آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارا تو کام ہے ان کیسز کو ہائی لائٹ کرنا اگر ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے ہمارا یہ منڈیٹ ہے تو اٹلیس میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میں آفٹر ٹین ایئرز میں اور ففٹین ایئرز میں ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہ رہی ہوں جس کے اندر جب ہم عورت کو تھپڑ ماریں گے اور اسے گھور کے دیکھیں گے تو یہ تشددگی کے زمرے میں آئے گا آج کہتے ضرور ہیں لیکن ہم اسے کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ عورت اپنی زبان کی کھاتی ہے لیکن آفٹر ٹین ایرز میں اتنا پرینٹ سیٹ کر کے جاؤں گی اس جاب میں رہ کے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کسی عورت کو اگر تھپڑ پڑا یا اسے گھورا گیا ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک تشدد دے یہ جہالت دے اس کے لیے وہ تھپڑ اس مرد کو بھی تو پڑھ سکتا تھا نا ایکوالیٹی کریں اور میں اکثر یہ پوسٹن لگاتی رہتی ہوں کہ نو مینز نو ہوتا ہے جب ایک عورت نے کہہ دیا کہ نہیں تو پھر نہیں ہی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے خواہ وہ پھر مرد کہتا یا عورت کہتا اگر مرد کی آواز میں طاقت ہے تو عورت سے بھی اللہ کی ذات نے اتنی طاقت عورت میں بھی رکھیے وہ آپ کو جنم دیتی ہے جو آپ کو جنم دے رہی ہے آپ اس کو کمزور سمجھ کے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں چلیں آپ اس دنیا کے سسٹم کو چھوڑ دیں یہاں پہ شاید رشوہ چل جائے گی شاید اس بہن کو نہ مل سکے گا انصاف میں تو پوری کوشش کروں گی میری نیت سے اللہ واقف ہے مجھے بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں کوتہ ہی کمی رہ جائے لیکن کیا یہ لوگ آخرت میں بچ جائیں گے یہ ان کے گھر میں مسلح بھی ہوں گے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں ان کے گھروں میں رمضان بھی آتے ہوں گے یہ روزے بھی رکھتے ہوں گے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے یہ عمرے کرنے خانہ کعبہ بھی گئے ہوں گے یہ وہاں سے زمزم بھی لائے ہوں گے کیا ان لوگوں کا دین مکمل ہوتا ہے جب یہ اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں کسی بھی صورت نہیں میں انہیں کلمہ گو ایسے کلمہ گو صرف منافقین ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان کے لفظ کا مطلب ہے سلم سلامتی والا جو دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھے تو لہٰذا اسی بات کے ساتھ کہ ایک بہترین اور اچھے مسلمان بنے اگر کسی کی بہن بیٹی سے کوئی آپ کے گھر کی آہاتے میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ کو بلائیں اس کے بہن بائیاں کو بلائیں کوئی پنچائد کریں کوئی باپ کریں یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے یا یہ بہیمانہ طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا یہ کہاں کی انسانیت ہے تو پھر آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ قانون سے بالترین قانون سے تو آپ بالترین اور رہ گئی میری بات اب تو ہمیں یوسٹو ہوں تھریٹس کی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں اب یوسٹو ہو چکی ہوں میرا رزق اور میری موت مکمل طور پر باقی عوام الناس کی طرح اللہ ہی کے ہاتھ میں اور میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لوں گی کہ یا رب العالمین مجھے حلال روزی کمانے کی توفیق اطاف فرمانا اور ساتھ اس معاشرے کے اندر یہ جو انتشار یہ بدامنی اور ان بچیوں کے ساتھ انہیں کمزور اور انہیں کم تر سمجھ کے یہ سب کیا جاتا ہے اس کے خلاف بھی اللہ کی ذات اتنی طاقت میرے اندر پیدا کرے کہ میں ہمیشہ کلمہ حق باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو میں بلند کرتی رہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اور پھر